اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ایرج حماد جو کہ سٹالجر ہے نیمرالیجسٹ ہے ٹیرو کارڈ ریڈر ہے آپ مارے بھی لوگ دیکھتے ہیں جو بھی ٹیرو کارڈ کی ریڈنگ انرجی ہوتی ہے اس کے حوالے سے ایرج ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں آج کا ٹوپک بہت انفرمیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے بروج ایسے ہیں زورڈک سائن ایسے ہیں جن پہ جادو اثر انداز ہوتا ہے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہے ہم پہ اثرات ہیں جو ہمارا کام ہوتے ہوتے رک گیا ہے وہ کون سے زورڈک سائن مومن جو بارہ کے بارہ زورڈک سائن ہے اس میں ہر کوئی انسان مطلب کے ہوتا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں وہ کون سے زورڈک سائن ہے جس پہ اثر ہوتا ہے اور وہ اس چیز کا شکار فور ہی ہو جاتا ہے آپ کے بزنسزوں یا آپ کے ریلیشنشپوں وہ متاثر ہوتے ہیں اسلام علیکم اللہ کا کرم آپ نے دوبارہ سے موقع دیا کہ آپ کے شو پہ بیٹھ کے میں ویورز کو تھوڑا سا جو ہے وہ انفرمیٹیف قسم کا ریگارڈنگ جتنے بھی زورڈک سائنز ہیں وہ یہ بتا سکوں کہ کن زورڈک سائنز کے اوپر جو ہے وہ جادو اور بد نظر زیادہ افیکٹ کرتی ہے جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں جو پریڈکشن والی ویڈیو تھی جب کارڈ ہم نے بابر آزم کا نکالا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر جادو ہوا بابر آزم کا جو سٹار ہے وہ لبرا ہے اور یہاں پہ لبرا کا جو کارڈ پڑا ہے وہ یہ پڑا ہو ہے میجیشن کا تو جتنا جادو جو ہے اس ٹائم پہ پورے سپریڈ میں سے جو سپریڈ اس ٹائم پہ بنایا ہو ہے جتنا جادو لبرا والے جو ہیں وہ فیس کرتے ہیں شاید ہی کوئی اس طرح کا ستارہ ہو جو فیس نہ کرتا ہو اور جتنی مشکلیں جو ہیں یہ لوگ برداشت کرتے ہیں لبرا والے تو چیزیں جو ہیں کچھ پدل دی جاتی ہیں جب جادو کسی کے اوپر ہوتا ہے تو اچھے اچھے کاروبار چلتے ہوئے ٹھپ ہو جاتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید حالات اس طرح کے ہیں یا مارکٹ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے مارکٹ اور حالات سے کوئی تعلق نہیں جس کے ساتھ روحانی مدد ہے جس کے اوپر جادو ہے اور جس کے اوپر جادو نہیں ہے جس کے اوپر جادو نہیں ہے اس کا کاروبار مارکٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بھی چلے گا اور جس کے اوپر جادو ہے اس کا کاروبار چاہے وہ جتنی مرضی کوشش کر لے کوئی لڑائی ہو جائے گی اس کی گاگ سے یا کلائنٹ سے یا جہاں پہ یہ جوب کر رہا ہے گھر نہیں بسے گا گھر پہ لڑائیاں ہوں گی تنگی ہوگی ایک دوسرے کو کھانے کو پڑھیں گے تو یہ کچھ علامات ہوتی ہیں جادو کی بیسس پہ جو عام ویورز کو لگتا ہے یا دیکھنے والے کو شاید یہ لگے کہ یہ تو شاید سیچویشن کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ اس طرح ہو رہی ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے چیک ہو گیا یہ جب آپ کو پتا ہے چاند گرہن بھی ابھی ہمارا نکلے تو اس حوالے سے بھی مطلب کے آفٹر فیکٹس اس کے آتے ہیں 45 ڈیز تک تو کون سے زوڈیک سائن ایسے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ متاثر ہوں گے اس مطلب کے حوالے سے اور جادو کس پہ اثرانداز ویسے زوڈیک سائن پہ کرتا ہے جادو جو ہے سب سے پہلے میں بات کروں ایریز والوں کی تو ایریز والوں پہ جو جادو ہوتا ہے وہ بلکل ڈیفنیٹلی اثر کرتا ہے اور جادو اس طرح کا اثر کرتا ہے کہ جب ایریز والے کوئی فیصلہ کرنے کی ایک پوائنٹ بائے ہوتے ہیں تو ایریز والے تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ میں نے لیفٹ جانا ہے یا رائٹ جانا ہے یہ ایریز والوں کا پرابلم رہا ہے جب ان کے اوپر جادو ہوتا ہے یا نظر لگی ہوتی ہے تو کنفیوزن کا شکار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں جسے فلک بھائی جیسے کہتے ہیں کہ ایک بندے کو آپ شیشے کا جار پہ نہ دو سر پہ تو اس کو نظر تو سارا آرہا ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح جا رہی ہیں اور کس طرح آرہی ہیں تو ایریز والوں کے ساتھ جو اس ٹائم پہ یہ سپریڈ بنا ہوا ہے ایریز والوں کے ساتھ یہ ہمیشہ سے پرابلم رہا ہے اور غصہ بہت آتا ہے اور چڑ چڑا پن بہت محسوس ہوتا ہے ان کا دل کرتا ہے جب جادو ان کے پر ہوتا ہے ان کا دل کرتا ہے کہ یہ سب سے کنارہ کشی کر لیں تو جادو ان کے اوپر افیکٹ کرتا ہے ایریز والوں پہ کرتا ہے کرتا ہے اچھا اور اس کے علاوہ کون سے زوڈی ایک سائنہ دوسرا گرم بات ہے میں ویسی اگر آپ کو جنرلی بتا دوں آپ کا جیمنائی جو ہے اس کے اوپر جادو بہت اکا کے افیکٹ کرتا ہے کینسر والوں کے اوپر کرتا ہے لیکن مدد آجاتی اللہ تعالی کی اس کے بعد لیو والوں کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے جادو اور بڑا pełتمانے ان کے اوپر بڑا ٹکا کے عملیات جو ہیں کالے عملیات وہ ان کو لے ڈوبتے ہیں اور اس کے بعد ورگو والوں پر جادو جو ہے وہ بڑا سیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بلزائے ہٹ کرنا ایرو جو ہوتا ہے نا جب وہ بلکل ڈریک جا کے ہٹ کرتا ہے نا ورگو والو پہ بھی کرتا ہے لبرہ والو پہ بھی کرتا ہے سکارپیو والو پہ نظر بد نظر جو ہے وہ بہت زیادہ لگتی ہے سکارپیو والو کو اور سیٹیریس والو کے اوپر مااملات جو ہے ہوائی چیزوں کا اور جنات کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ان کو ایسے لگتا ہے جیسے ان کی قندے بھاری ہو رہے ہیں چیزیں جو ہے وہ ان کی ساری ڈسٹرب ہو رہی ہیں میدے کی شوز فیس کرنے پڑھے ہیں اور جسم میں ایک گرمہت جو ہے وہ سیجٹیریس والوں کو فیل ہوتی ہے کیپریکون والوں کے اوپر جادو جو ہے وہ ایس سچ اتنا اثر نہیں کرتا لیکن 50-50 situation ہے جب کرتا ہے تو ان کے پاؤں میں سے ہیٹ آنکھوں میں سے ہیٹ اور آنکھوں میں سے پانی آتے ہیں اور یہ جو سائیڈ ہے نا ان کی یہ زیادہ سے زیادہ کھچی رہتی ہے اور یہ جو پیچھے والی سائیڈ ہے سائنس کا کوئی شو نہیں ہے مائگرین کا بھی کوئی شو نہیں ہوتا یہ صرف جادو اور نظر کا ایشو ہوتا ہے ایکوئریس والوں پہ بھی جادو ٹکا کے اثر کرتا ہے سالڈ قسم کا پریشر آتا ہے جسم پہ پریشر آتا ہے اور چیزوں کا پڑھائی اگر کوئی ایکوئریس والوں کے خلاف کوئی پڑھائی کرے تو وہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے ایکوئریس والوں کو پائسز والے جو ہیں جادو کی زد میں آتے ہیں لیکن بہت جلدی اللہ تعالیٰ کی مدہ اگر یہ روحانی عملیات کریں روحانی وظیفے وظائف کریں تو ان کا علاج جو ہے وہ پروپر ہو تو یہ نکل آتے ہیں اس میں سے ٹھیک ہے اچھا ٹورس کی آپ نے بات نہیں کی ٹورس کے حوالے سے کیا ہے ٹورس کے اوپر جو ہے وہ جادو بڑا ٹکاکے ہوتا ہے اور ایسا جادو ہوتا ہے کہ جب بندش لگتی ہے ٹورس والوں کے اوپر تو نہ ان کی شادی کے معاملات سیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور نہ ان کے کاروبار کے معاملات سیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ بڑے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں یہ سوچتے سوچتے کہ اللہ جو ہے وہ رزق دے دے گا یہ ہاتھ پاو مارتے ہیں اور ہاتھ پاو مارنے کے بعد جب یہ بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں ہو رہا تو نہ ہوئے ہمیں کیا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ نہیں ہو رہا تو نہ ہوئے تو ہمیں کیا یہ ایک نشانی ہے جادو کی کیونکہ کوئی کچھ جادو جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا بھی ہوتا ہے کہتے ہیں یار وہم ہے میرا یا کسی نے ہمارا کیا بگاڑا ہے کسی نے ہم پر جادو کیوں کرنا ہے دیکھیں جادو کسی نے یہ کیوں کرنا ہے اس کے بیچھے بھی ایک لوجک ہے جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چالنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا تو اس کا کیا مطلب تھا کہ جادو جو ہے وہ ایک شیطان کا بڑا زبرتست قسم کا ایک ہتھیار ہے شیطان جو ہے وہ کسی کو بھی ورگلا سکتا ہے حسد کی صورت میں کامیابی پہ اگر کوئی جا رہا ہے سیڈی کامیابی پہ چاڑا ہے اور اگلا بندہ آپ کے سامنے تالیاں بجا رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے یار میں تیرے لیے بڑا خوش ہوں یا میں آپ کے لیے بڑا خوش ہوں لیکن اندر ہی اندر کینا کینا پرور جو ہے وہ اس کا جو حسد ہے بغض ہے وہ سارا بن رہا ہے اندر تو یہ شیطان نہیں کروا رہا اور کیا کروا رہا ہے کسی کو کیا لینا دینا اس کا جواب یہ کہ شیطان کو لینا دینا ہے شیطان جو ہے وہ آپ کو امتحان میں ڈالے گا جادو کروائے گا اور آپ کو اس کے اندر پھساتا چلا جائے گا اور یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ریمیڈی ہے وہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے ریمیڈی اس کی کیا دی ہے وظیفے وظائف ہوتے ہیں عملیات ہوتے ہیں کچھ عمال ہوتے ہیں ہانڈی کا عمل ہوتا ہے چراک کا عمل ہوتا ہے اگربتی کا عمل ہوتا ہے جو صرف اور صرف ایک اللہ کا ولی یا اللہ کا بندہ جو ہے وہ کر سکتا ہے بزرگ یہ اولیاء اللہ کے یہ سارے کے سارے عملیات ہیں جن سے جادو کا علاج جو ہے وہ ہوتا ہے جادو کا علاج جو ہے اگر آپ کرا رہے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کروالی ہے اب جادو نہیں ہوگا تو ایسے نہیں ہوتا اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک بڑا سا پتھر ہوتا ہے نا اس کے اوپر اگر اتنا سا پانی جو ہے وہ گری جا رہا ہے گری جا رہا ہے پتھر جو ہے وہ گیلا ضرور ہو رہا لیکن ایک ٹائم آئے گا وہ پتھر جو ہے نا وہ پھٹ جائے گا تو جادو اس طرح ختم ہوتا ہے اس طرح ختم ہوتا ہے اچھا ایرج مجھے بتائیں کہ اس طرح چاند گرین بھی گزرے ابھی تو اس میں کون سے زوڈی ایک سائن پر اثر انداز ہوگا بلکہ ٹائم اس چاند گرین کا ہی چل رہا ہے تو کون سا مطلب آپ سمجھتے ہیں اس ٹائم خطرے میں ہے زوڈی ایک سائن ایریز ہے ایک جیمنائی ہے اس کے بعد آپ کا لیو ہے اس کے بعد آپ کا ورگو ہے اس کے بعد آپ کا مجشن کارڈ لبرا ہے لبرا والوں کی اوپر بھی اثر ہوگا چاند گرین کا سکورپیو ہے اور ایکوئریس ایکوئریس والوں کے اوپر بھی پریشر جو ہے وہ بیلڈ ہوگا ٹھیک ہے ہاں جی اچھا تو ان کو کوئی پڑھنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے کوئی زیفہ وظائف کیا کریں یہ لوگ دیکھیں ایکوئریس والے جو ہیں ان کی جو پڑھائی ہے وہ گیارہ دن کا عمل ہے اگر یہ اگربتی پہ فورٹی ون ٹائمز آیت کریمہ پڑھنے دو اگربتیوں پر اور عیشہ کی نماز کے بعد اپنے تمام کاموں کی رکاوٹ دور کرنے کی نیت سے پڑھ لیں تو اس سے آپ کو اللہ تعالی کی مدد مل جائے گی چورس والوں کے لیے جو عمل ہے کسی بھی یلو کلر کی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں دالیں ہو سکتے ہیں ان کو اپنے اوپر سے ساتھ دفعہ دائیں بائیں وار کر قبرستان میں جو یہ موٹے کیڑے ہوتے نا قبرستان کے ان کو ڈال دیں تو اس سے بھی اللہ تعالی کی مدد ان کو آجے گی جیمنہ والے جو ہیں سوری جیمنہ والے جو ہیں صحت کے issues بہت زیادہ آئیں گے emotional fluctuation ہوگی رونے کا دل کرے گا دل بھرا رہے گا جیمنہ والوں کا حالانکہ air sign ہے air sign جو ہوتے ہیں وہ بڑے practical ہوتے ہیں emotional اتنے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی جیمنہ والے جو ہیں وہ پانی بھر آوزو بلہ 41 ٹائمز پڑھ کے بھی ہیں تاکہ جو ان کا ایک emotional state ہے negativity والی وہ دور ہو اور اس کے بعد جو cancer ہے cancer والے جو ہیں وہ چاند گرہن کا کوئی ایسا اثر جو ہے ان کے اوپر نہیں ہو رہا کیونکہ اگر ان کا mind foggy ہوگا لیکن یہ اس سے نکل آئیں گے cancer والوں کی ایک بڑی خوبی ہے لیو والے جو ہیں چاند گرہن کا کوئی ایسا اثر نہیں ہوگا کیونکہ لیو کی جو association ہے وہ سورج کے ساتھ ہے اور لیو والے جو ہیں ان کی جو ایک طاقت ہے ایک مدد ہے وہ ان کو اس ہفتے ملتی ہوئی نظر آتی ہے ورگو والے جو ہیں وہ تھوڑ اسے اداس نظر آتے ہیں پریشان نظر آتے ہیں اپنے کاموں سے related اپنی family life related family life بھی ان کی disturb ہے اور ورگو والوں کو چاہیے کہ کسی بھی yellow color کی چیز برفی برفی یا لڈو اس کے اوپر تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دونوں میں سے کوئی بھی چیز ایک چیز ہو سکتی ہے برفی ہو سکتی ہے یا لڈو ہو سکتا ہے اس کو کسی فقیر کو دے دیں فقیر کوئی مانگنے والا کوئی old فقیر جو ہے اس کو کھلا دیں تو اس سے بھی آپ کو فرق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پڑ جائے گا لبرا والے جو ہیں اگر بتیوں کا عمل کریں اگر بتیاں دو لیں ان کے اوپر بسم اللہ 41 ٹائمز پڑھیں تاکہ ان کے کاموں میں جو یہ رکاوٹ آئی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی دور ہو جائے اور اس کے بعد آپ کا جو سکورپیو ہے سکورپیو والے جو ہیں وہ چراغ کا عمل لازمی کریں یہ اجازت والا عمل ہے چراغ کا عمل جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے چراغ لے کے اگر بتی ساری بتی بنا کے روئی کی بتی بنا کے اس کے اوپر اگر 41 ٹائمز تیسرا کلمہ کیونکہ ان کو پیسو کی تنگی جو ہے وہ آتی رہتی ہے تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ والحمدللہ واللہ اللہ والاکبر تک پڑھیں پیسو کی طرف دھیان کر کے اور چراغ جلا دیں اس سے بھی ان کو فرق پڑھ جائے گا لیکن یہ چراغ کسی بزرگ کی اجازت ہے چلائیں خود نہ چلائیے گا کیونکہ اگر خود چلائیں گے تو معاملات الٹے ہو سکتے ہیں کسی کی اجازت ہے کیونکہ چراغ والا عمل ہے اور کافی ہیوی قسم کا عمل ہے سیجٹیریس والے جو ہیں سیجٹیریس والے دعا کریں مراقبہ کریں میڈیٹیشن کریں اور مراقبہ کیسے کرنا ہے آپ کمرے میں اپنے آپ کو بند کریں پندرہ منٹ کا یہ مراقبہ ہے آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ جیسے آسمان پہ اللہ نہیں لکھا ہوتا اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے آگے رکھیں یہ سیجٹیریس والوں کی بات ہو رہی ہے آنکھیں بند کر کے خانہ کعبہ کو دیکھیں تصور کریں اور خانہ کعبہ کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اللہ کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اور اسی کا ان کو جواب کسی خواب کی صورت میں مل جائے خواب ویسے ان کو یاد نہیں رہتے سجدی رسالوں کو جو خواب آتے ہیں وہ یاد نہیں رہتے کیپریکون والے جو ہیں کیپریکون والے کیرلیسنس تھوڑی سی کام دکھائیے گا اس آنے والے ویک میں اور چیزوں کو اگر یہ بہتر بنانا چاہتے ہیں جادو تو ان کے اوپر اثر کرتا ہے تو یہ کسی بزرگ سے کنسلٹ کریں کسی بزرگ سے کنسلٹ کریں کہ ان کے معاملات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں ارت سائن ہے تھوڑا سا زدی سائن ہے اور جس بات پر اٹ جاتا ہے تو چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں پھر ان کی ایکویریس والے جو ہیں اگربتیاں جلائیں اگربتیاں آرہی ہیں ان کی اگر میں دکھاؤں اپنے ویورز کو کارڈ ایٹ آف وانڈز کا کارڈ ہے آٹھ اگربتیاں لے کر ان کے اوپر آیت کریمہ اکیس مرتبہ پڑھ کر اپنے تمام کاموں کے رکاوٹ دور کرنے کی نیت سے ہفتہ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کے کاموں میں رکاوٹ دور ہوتی ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں فلک بھائی کو ضرور بتائیے گا اس کے بعد جو پائیسز والے ہیں پائیسز والے واؤک کریں گرینری یہ آپ کا عمل ہے پائیسز والوں کا پائیسز والے جو ہیں صبح صویرے اٹھ کے کسی پارک میں جا کے واؤک کریں تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی جو ہے وہ فریشنس فرید بہت زبردہ سیرہ جہاں آپ نے بتایا اور بہت سے لوگوں کی اس میں ہلپ ہوگی ہوگی خاص طور پر چاند رین والے جو لوگ ہیں وہ زیادہ اتیارت کریں کہ جادو کا اثر ان لوگوں پہ ہوتا ہے اور اس بات پر بھی ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ جادو جو برحق ہے باقی ناظرین جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزمان فلک شیخ اور ایرہ جماعت کو دیں انجازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کلکولیشن کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ